باب ملم یرا علیہی اذا اعتقف سومن یعنی اعتقاف کے لیے روزہ کا ہونا ضروری نہیں بعض لوگ بیمار ہیں مثلا ایسی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن چاہتے کہ اعتقافی کر لیں اور کچھ نہیں تو کیا وہ نہیں کر سکتے کر سکتے حدثنا اسماعیل ابن عبداللہ ان اخیہ ان سلیمان ان عبید اللہ ابن عمر ان نافع ان عبداللہ ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ انہو قال یا رسول اللہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ شخص عمر بن خطاب کہ میں نے جاہلیت کے دور میں ایک نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتقاف بیٹھوں گا آپ نے اس سے فرمایا اپنے نظر پوری کرو تو وہ ایک رات کے لیے اعتقاف بیٹھ گئے تو رات کو روزہ نہیں ہوتا اس سے کیا پتا چلا کہ روزہ شرط نہیں باب جب کسی نے جاہلیت یعنی حالت کفر میں اعتقاف کی منت مانی پھر وہ مسلمان ہو گیا حدثنا عبید بن اسمائیل حدثنا ابو اسامہ ان عبید اللہ ان نافے ان ابن عمر ان عمر رضی اللہ انہو نظر فی الجاہلیہ ان یعنی اعتقف فی المسجد الحرام قال اراہ قال لیلتاں قال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بن نظرک بابن الاعتقاف فی العشر الاوسط من رمضان رمضان کے بیچ والے عشر میں اعتقاف کرنا یعنی آخری افضل ہے لیکن اگر کوئی آخری میں مصروف ہے مثلا کسی خاتون کو پیریئرز آنے والے ہیں آخری میں تو وہ کیا کرے بیچ میں بیٹھ جائے حدثنا عبداللہ بن ابی شیبہ حدثنا ابو بکر ان ابی حسین ان ابی صالح ان ابی حریدہ رضی اللہ انہو قال کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقف فی کل رمضان عشرت ایام فلما کانا العام اللذی قبض فیہ اعتقف اشرین یوما آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس دن کا اعتقاف کیا کرتے تھے جس سال آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے بیس دن کا اعتقاف کیا جس سے پتہ چلتا کہ اس سے پہلے عشرے کو بھی ساتھ ملا لیا کسی نے اعتقاف کی نیت کی پھر اس کا خیال ہے کہ میں اعتقاف چھوڑ دوں یعنی پہلے ارادہ تھا آپ کو اعتقاف کرنے کا مثلا بخاری کا کور شروع ہونے سے پہلے کہ اس سال میں اعتقاف کروں گی اب یہ مشکلان پڑی اب یہ سوچتی ہوں کہ یہ کروں یا وہ کروں پھر آپ سوچتے ہیں اچھا یہ کر لیتی ہوں کیونکہ پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ اعتقاف تو انشاءاللہ زندگی دی تو اگلے سال بھی کرلوں گی تو ایسا کرنا دیکھتے ہیں کیسا ہے آپ مسلام پھیرا اور ان خیموں کے پاس آئے کیا اس طریقے سے یہ نیکی کے ارادہ کیے ہوئے ہیں کیا نیکی اسی طرح کی جاتی ہے میں اعتقاف نہیں کرتا یعنی آپ نیت سے آئے تھے اعتقاف کیا اور آپ کے لئے خیمہ بھی لگ چکا تھا لیکن آپ نے نیت بدل دی فرجعہ آپ لوٹ گئے فلمہ افترہ پھر جب افتار کیا یعنی عید الفطر گزر گئی اعتقاف آشرہ من شوال تو دس دن شوال کے اعتقاف کر لیا بابو المعتکفی یدخل رأسہو البیتل لغسلے حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا حشام اخبرنا عمر عن زہری ان اروا ان عائشہ رضی اللہ عنہ انہا کانت ترجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائز وہو معتکفن فی المسجد وہی فی حجرتہ جناولہ رأسہو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتقاف میں ہوتے حضرت عائشہ اپنے حجرے میں ہوتیں آپ اپنا سر بڑھا دیتے اور حضرت عائشہ دھو ڈالتی حضرت عائشہ نے مسجد میں اتقاف کے لیے حجرہ لگانے کی جو اجازت مانگی تھی یہ حجرہ نہیں لگایا تھا خیمہ لگایا تھا وہ آپ کے لیے خیمہ لگانے کی اجازت تھی اور خود ان کے اپنے اتقاف کے لیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ان کا الگ خیمہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کیونکہ ایک خیمہ میں بہت سارے لوگ اتقاف نہیں کر سکتے اگر کوئی اتقاف کرے اور وہ استاد ہو تو کیا اتقاف کے دوران اپنے شاگردوں کو تعلیم دے سکتا ہے ہاں اگر وہ مسجد چلے جائیں تو یہ نہیں وہ کر سکتا کہ مسجد سے نکل کر کمیونٹی سینٹر میں آ کے سبب پڑھائے اگر مسجد میں درس کا کوئی حلقہ ہے تو اس میں وہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں ایک روز کے اتقاف میں کوئی خاص وقت ہوتا ہے جب اتقاف کے لیے جائے مطلب یہ کہ اثر سے اگلی اثر تک یا فجر سے دوسری فجر تک جی ہاں دونوں صورتوں میں آپ کر سکتے ہیں جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا رات کا اتقاف کیا ایک رات بھی اتقاف کیا جا سکتا ہے ایک پورا دن بھی کیا جا سکتا ہے دن کا کچھ حصہ بھی کیا جا سکتا ہے اگلا سوال ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں برابر اتقاف کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا پھر اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے اس رمضان میں اتقاف نہیں کیا جس میں امہات المومنین نے خیمے لگائے تو اس میں یہ کنٹرڈکشن کیوں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا اتقاف کرنے کا اور جب انہوں نے دیکھا ازواج متحرات کے طرز عمل تو وہ اس وقت چھوڑ دیا لیکن شوال میں اس کو قضا کیا تو امام بخاری بھی اس میں جو باب لائے ہیں وہ یہی ہے کہ جس نے ارادہ کیا نیت کی کہ وہ اتقاف کرے لیکن پھر وہ نکل گیا تو وہ نیت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا اس کو ادا کرنا کیونکہ نیت کا بھی سوا مل جاتا ہے اور آپ نے دراصل ایسا کر کے کہ رمضان میں ارادہ کر کے پھر شوال میں کر لیا اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر کوئی شخص نیت رکھتا اور کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا اور بعد میں کرتا ہے اگر حقیقی عذر ہے تو اس کا وہ اتقاف ایک مسنون اتقاف ہی شمار ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ایک چیز روٹین کے ساتھ اور بڑی پابندی کے ساتھ ہوتی پھر یکا یک ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے جو اس ساری چیز کے بالکل اُلٹ ہوتی اور وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ امت کے لیے سہولت پیدا کی جائے اگر کسی اور شخص کے لیے کوئی عذر یا مجبوری ہے تو اس کو اس کی گنجائش ملے اگر آپ خود نہ کر کے دکھاتے تو ہم اپنے اوپر بڑی سختیاں کر لیتے جیسا کہ ہم نے کی ہوئی ہیں اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پراک میں تعریف بیان کی گئی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بوجھ اٹھا رہے ہیں اور وہ بیڑیاں جو لوگوں نے اپنے اوپر باندھ رہی تھی ان کو کاٹتے ہیں یا ہٹاتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود دین میں ایک وسط اور ایک سہولت کا تاثر ملا ہوگا کہ ٹھیک ہے ڈسپلن اپنی جگہ قائدہ قانون اپنی جگہ فرض کی پابندی اپنی جگہ لیکن انسان انسان ہے انسان ایک کمزور چیز ہے اگر اس کمزوری کی وجہ سے اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ معذوری اور مجبوری میں اگر دوسرا طریقہ بھی اختیار کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی اس معذوری کو اصل بنا بیٹھے مثلاً اگر قصد نماز جو ہے وہ سفر میں ہی اجازت ہے تو کوئی گھر میں پڑھنا شروع کر دے کہ میں مجبور ہوں تو اس کو یہ نہیں اجازت دی اسے کہا کہ اگر بیمار ہو تو بیٹھ جاؤ لیکن قصر نہیں ادا کر سکتے تو اس سے جو رخصتیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رخصت کہاں پر ہے اور رخصتیں دین کی وسط کو بیان کرتی ہیں کیا رمضان اور شوال کے مہینے کے علاوہ بھی اتقاف پر بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں اور اتقاف کا اصل میں لفظی معنیت ہے کہ جم کے ایک جگہ پر یکسوئی کے ساتھ کونسنٹریشن کے ساتھ عبادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اتقاف کیا جو اتقاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کرنا تھا میرا سوال یہ ہے کیا اتقاف کی نیت کر کے توڑنے کے بعد اتقاف کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں کیا جی ہاں جب نیت ایک طرح سے انسان کر لیتا ہے مثلا آپ نفل نماز کی نیت کرتے ہیں بیسے تو نفل کی قضا نہیں ہے لیکن اگر آپ درمیان میں توڑ دیتے ہیں آپ کو مثلا وضع نہیں جاتا یہ کسی اور وجہ سے آپ توڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اس کو آپ پورا کر لیں اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی نظر مانی ہے کسی نفل پڑھنے کی اور اس میں کوئی ایسی بات ہوگی تو بھی آپ اس کو پورا کریں اسی طرح اگر آپ نے اتقاف کی مثال کے طور پر نظر مانی ہوئی ہے کہ میں اللہ کی رضا مندی کے لیے اتقاف کروں گی اگر آپ سے وہ نہیں رہتا تو پھر آپ اس کو دوبارہ کر لیں میری امی اتقاف بیٹھنا چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بیڈ روم میں جہاں وہ اکیلی ہی ہوتی ہیں اسی میں اتقاف بیٹھ سکتی ہیں وہ چار پائی کھڑی کر دیتی ہیں اور بیڈ نیچے بچھا لیتی ہیں نیچے بچھانے کی شرط نہیں ہے کیا یہ ٹھیک ہے کیونکہ میں نے سنا اپنے ہی روم میں تو لائی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ مسنون اتقاف تو مسجد میں ہوتا ہے جیسے ازواجی متحرات نے خیمے لگائے تو مسجد ہی میں گئی قرآن پراک میں بھی آتا وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدَ اور تم اتقاف کر رہے ہو مسجدوں میں اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں کی گئی سنت سے یہی چیز ثابت ہے لیکن اس زمانے کی ظاہر ہے کہ مسجدیں نرخوز تھی آج جیسی چیز نہیں ہے تو جو عورت تمنا کرے کمرہ کے جس میں اور لوگ بھی سونے والے ہوں اور آپ بھی ہیں تو آپ ایک کارنر میں ایک اوٹ کر لیں تو بہتر ہے لیکن اگر اکیلا کمرہ ہے تو خالی ایک کمرے میں بیٹھے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نیچے سونے کا تکلف نہ کریں ہو سکتا ہے کہ ڈرافٹ سے آپ کے سر جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے آپ اس کے علاوہ بیٹھ پر بھی سو سکتے ہیں میں نے نیت کی تھی کہ سات سال اتقاف بیٹھوں گی لیکن اس سال میں نے داخلہ لے لی یہاں اور پڑھنے کا بھی سواب ہے تو کیا کیا جائے پڑھیں علم حاصل کرنا فرض ہے اور اتقاف جو آپ باب میں کر سکتی ہیں پھر یہ کہ انہوں نے اس نیت سے کہ سات سال اتقاف بیٹھنے سے حج کا سواب ہوتا ایسی کوئی بات نہیں ہے حج کا سواب نہیں ہوتا لیکن چونکہ اب آپ نے نیت کر لی ہے اس لیے اس سال کو چھوڑ کر اور آئندہ آپ کر لیجی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم نیت کر لیتے ہیں کہ دو تین سال اتقاف کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارا یہ کام کر دیں کیا اس سے بھی سواب ملتا یا سواب اس بدلے میں جو کام اللہ تعالی کر دیتے ہیں اس میں چلا جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کی شرائط رکھنی نہیں چاہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو اللہ تعالی میں یہ کروں گی اسی لیے اس سے ناپسندیدہ کہا گیا ہے آپ ویسے ہی اللہ کی خوشی کے لیے کریں اور اس میں دعائیں مانگیں تاکہ آپ کا کام بھی ہو جائے عورت اکیلی اتقاف کرے گی لیکن ایک مرتبہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتقاف کیا ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ انہی کے خیمے میں کیا الگ خیمہ تھا ساتھ کا مطلب ہے ایک مرتبہ یعنی جب آپ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کیا ایک مسجد میں مولوی صاحب اتقاف کے مسائل بتاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ عورتوں نے اگر جمعہ کا غصل کیا تو ان کا اتقاف ٹوٹ گیا نہیں ایسی بات نہیں ہے غصل خانہ میں سابن استعمال نہ کریں جھنو کہ یہ اس کی کیا مسلحت ہے اسلام تو سب سے زیادہ طہارت سکھاتا ہے اگر آپ سابن نہیں استعمال کریں گے تو آپ کو نماز میں ایک ایسے سکون ملے گا کہ آپ پاک ہیں اب آپ کہیں گے کہ حضور تو سابن نہیں استعمال کرتے تھے یا اس دون میں سابن نہیں تھا تو مٹی استعمال کی جاتی تھی اور آج ہمارے گھر ماربل کے ہیں تو مٹی تو وہاں ملتی نہیں کہیں دھونے کو بھی اس لیے اگر سابن اس کے آلٹرنیٹ مل گیا ہے تو اسی کو استعمال کر لیں مسجد میں اتقاف والا شخص برتن یا کپڑے دھونے کے لیے ہرگز نہ جائے ورنہ اتقاف ٹوٹ جائے گا تو ادھر ہی دھولے اب یہ ہے کہ مسلم کو غریب شخص ہے اس کے پاس ایک ہی جوڑا اور شدید گرمی کا موسم ہے اور وہی پہنے پہنے دس دن کیسے گزار سکتا ہے تو اگر آپ اس کو منع کر دیں کہ وہ نہا نہیں سکتا یا کپڑے نہیں دھو سکتا تو یہ درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سر دھویا تھا اور حضرت عائشہ نے بلکہ آپ کا دھویا تھا اور آپ کے ازواج متحرات اتقاف کے دوران مسجد میں بھی آئی تھی وہ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ایک لڑکی نے اتقاف رکھا اتقاف کیا ہوتا ہے اتقاف کرنا یا اتقاف کی نیت کرنا یا اتقاف بیٹھنا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن رکھنا نہیں اور اس دوران حیث شروع ہو گیا وہ فوراں اتقاف سے باہر آ گئی کیا ایسا کرنا درست اس کے سوا کوئی چاہ رہا نہیں اسے ایسا ہی کرنا پڑے گا اگر یہ ٹھیک ہے تو کیا اسے قضاء دینی پڑے گی جی ہاں ایک طرح سے وہ نظر ہو جاتی ہے کہ یا اللہ میں اس سال تیری خوشی کے لئے یہ کروں گی وہ نیت ہو گئی یہ ایک ارادہ ہو گیا تو نفل کی جب انسان نیت کر لے تو اپنی نیت اور نظر کو پورا کرنا چاہیے اب کیا کرے یا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شوال میں کر لے یا پھر آئندہ سال کر لے میں نے ایک کتابیں پڑھا کہ اسلامی بہنیں بارہ مہینے میں جب چاہے نفلی اتقاف کر سکتی ہیں اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ رمضان ہی کا تھا لیکن ایک سال جب رمضان میں نہیں کر سکے تو انہوں نے کیا کیا شوال میں کر لیا تو مسنون تو یہی چیز ہے اتقاف میں کیا ہے کہ جم کر عبادت کرنا اور آج کے دور میں بڑا ضروری بھی ہے مثلا میں ایک خاتون سے ملنے کے لئے گئی بہت نیک اور بہت عالم خاتون ہے تو میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اتقاف میں ہیں تو میں نے کہا کہ یہ تو رمضان نہیں ہے خیر شکر ہے کہ اثر قریب تھی اور اس کے تھوڑی دیر بعد ان کا اتقاف ختم ہونے والا ہے آخری اثر کا وقت تھا ختم ہو گیا تو میں نے ان سے پوچھا انہوں نے یہ مسئلت بتائی کہ اگر میں اتقاف میں نہیں بیٹھتی تو میں کچھ پڑھ نہیں سکتی لوگ مجھے نہیں چھوڑتے تو میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ میں اتقاف میں ہوں روزہ رکھ لیتی ہوں اور ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اتقاف بیٹھ جاتی ہے اور اس دوران وہ کچھ پڑھ رہی تھی تو میرے خیال میں اگر آپ میں سے کوئی اس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے تو لوگ نراز نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ اور تو لوگ نراز ہو جاتے ہیں آپ نے نیک خاتون کا ذکر کیا جو وقت نہ ملنے کی وجہ سے اتقاف میں بیٹھ جاتی ان کی حد تک تو درست ہے لیکن ان کا سب کو بتانا کیا نقصان دے نہ ہوگا کہ یہ عمل عام نہ ہو جائے پھر اس کے لیے یہ طریقہ درست ہوگا جی ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہمارے ہاں اگر کوئی نیکی عام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی نہ کرے اور اتقاف جو ہے اس کا مطلب ہے جم کر بیٹھ کے عبادت کرنا اور اس دوران کسی سے بھی انسان گفتگو نہ کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی بیدت ہے یہ جو بھی شخص کرنا چاہے یہاں تک کہ احناف کے ہاں احناف کا مطلب ہے مام ابو حنیفہ کے ماننے والے جو ہیں ان کے ہاں تو یہ بھی ہے کہ چند منٹ کبھی اتقاف ہو سکتا ہے میرے والد خود اس طرح کیا کرتے تھے یعنی کچھ دیر کے لیے اس میں یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں جا کر انسان نیت کر لے کہ نماز کے بعد میں تھوڑی دیر اتقاف کروں گا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہی میں کیا شروع میں بھی کیا درمیان اور آخر میں اور جب نہیں کر سکے نیت کے باوجود تو شوال میں کر لیا لیکن اگر کوئی شخص کسی ایک خاص وقت میں ایسا کرنا چاہتا تھا ایک نیکی کا کام ہے اس کو رکھنا نہیں چاہیے کیا دو فرد ایک کمرے کے درمیان پردہ لگا کر اتقاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں اور وہ مل کر ترابی اور دوسری نفلی عبادت کر سکتے ہیں پردہ لگانے کے تکلف کی ضرورت نہیں دونوں اپنے اپنے ایک ایک حصہ مخصوص کر لیں اور وہاں پر بیٹھے رہے اور آپ اس میں گفتگو نہ کریں یعنی پردہ کی شرط نہیں ہے وہاں اگر کوئی رمضان کے آخری اشنے میں اتقاف کی نیت سے مسجد جاتا ہے لیکن اٹھائیس رمضان کو واپس آ جاتا ہے اور دو دن چھوڑ دیتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا وہ دو دن کا اتقاف کرنا ہوگا یا کوئی کفارہ دیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں کہ جب آپ اس مسنون اتقاف کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیربی میں آپ کرتے ہیں اور رمضان کے آخری اشنے میں کرتے ہیں تو اس کو یوں اٹھائیس پہ چھوڑنا نہیں چاہیے یہ غلط بات ہے اس کو پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی نظر ہوتی ہے جب ہم نیت پورے کی کر کے گئے اور توڑ کے پہلے آگئے تو یہ ایسے یہ کہ جیسے آپ نے چار رکعت نفل کی نیت باندھی مسلم اور تین پڑھ کے آپ نے توڑ دی تو آپ اس صورت میں کیا کریں گے آپ کو دوبارہ پڑھنی چاہیے اور وہ آیت بھی یاد کر لیں اس عورت کی طرح مت ہو جو جو اپنا سوت کاتنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے تو عبادت شروع کر کے اس کو توڑ پور دینا جہاں میں درس دینے جاتی ہوں وہاں کچھ لوگوں نے اعتقاف کے بارے میں سوال کیا ہے نمبر ایک اعتقاف بیٹھنے والی عورت مجبوری کے وجہ سے گھر والوں کو سہری بنا کر دے سکتی ہے بنا لے اب کیا ہو سکتا ہے یہ اعتقاف کی نفل عبادت کرے اور گھر والے فرض روزے چھوڑ دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا یہ لکھتی ہے کہ میری بیٹی بی اے میں پڑھتی ہے باوجود تلقین کہ نماز روزے قرآن کی طرف نہیں آتی جبکہ دوسرے دو بچے روزے بھی رکھتے ہیں نمازوں کے لئے بھی پابند ہیں کیا اس بچی کے روزے نہ رکھنے کا فدیہ دینا ہوگا جبکہ اس کا دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں کس حد تک اس کی سرکرشی کی ذمہ دار ہوں جبکہ وہ مذہب کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتی اس کے والد کو بھی نماز روزے سے کوئی سروکار نہیں بس آپ دعا کریں بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ایسی بات دعا بھی کریں صدقہ خیرات بھی کریں میں بعض وقت دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے کہ دن میں ایک نماز بھی ہو سکتی تھی پانچ دفعہ رکھی اگر ایک نہیں پڑھی دوسری پڑھ لے انسان نہیں تو تیسری پڑھ لے ہو سکتا ہے کہ چوتھی پڑھے تو اس کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے پھر ایک دن نہیں دو دن نہیں مسلسل یہ چیز ہمارے سامنے رکھی کہ دوسرے ہمارے سامنے پڑھتے رہیں پھر جمعہ کا دن رکھا کہ اس میں خاص نماز رکھی خاص ثواب اور خاص عبادت کا دن رکھا پھر سال میں رمضان کا مہینہ رکھا پھر اس میں خاص طور پر آخری عشرہ رکھا اور آخری عشرے میں تاک راتیں رکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو سارا سال کچھ نہیں کرتے یا عام دنوں کچھ نہیں کرتے وہ جمعہ کے دن کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں کچھ جمعہ کے دن نہیں کرتے وہ رمضان میں پلٹ آتے ہیں کچھ رمضان کے عام دنوں میں نہیں پلٹتے آخری عشرے میں پلٹ آتے ہیں کچھ ان دنوں میں نہیں پلٹتے تاک راتوں میں ستائیسویں رات میں آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنی بیٹی کو پیار سے محبت سے ان راتوں میں سے ہی کسی رات میں یا کسی دن میں اس کو کسی ایسی مجلس کسی ایسی محفل کسی ایسی گیدرنگ میں جہاں اللہ کی رحمت اور فرشنوں کا سایہ ہوتا ہے لے جائیں ہو سکتا ہے کہ دل بدل جائے دل دھل جائے کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جب چاہے جس طرف چاہے انہیں موڑ سکتا ہے اسی لیے تو دعا کی جاتی کہ یا مقلب القلوب کہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ہی جمائے رکھنا میں یہ جب دعا کرتی ہوں کہ اللہم مجل فی قلبی نورہ تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اتنی ساری نور کی باتیں ہیں اور آزم لی نورہ آتنی نورہ سب سے پہلے قلب کی بات آئی ہے اس لیے کہ اگر قلب درست ہے تو سب کچھ درست ہے اگر وہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا اور باقی چیزوں کا بگاڑ ہمیں نظر آ جاتا ہے مثلا ہاتھ میں کوئی بیماری ہے چہرے پہ کچھ لگ گیا ہے لیکن دل میں جب کچھ لگ جاتا تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا وہ داغ دھبے بھی نظر نہیں آتے وہ بھٹکنا بھی اپنا نظر نہیں آتا تو اس لیے معلوم نہیں کس وقت اللہ تعالی دل پھیر دیں تو دعا بھی جاری رکھیں کیونکہ ماں کی دعا اللہ تعالی ضرور سنتا ہے کسرے سے دعا بھی کریں اپنے بچوں کے لیے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کنفرنٹ کرنا چھوڑ دیں ڈانڈ اپٹ چھوڑ دیں بحث کرنا چھوڑ دیں حجت بازی ان سے چھوڑ دیں عقل سے دلیلیں دینا چھوڑ دیں کیونکہ جب دل ٹیڑے ہوتے ہیں تو عقل کی دلیلیں کچھ بھی نہیں کرتی کچھ کام نہیں آتی اس موقع پر صرف آپ دعا اور ایسی مجلسوں یا ایسی محفلوں میں کسی نہ کسی طرح لانے کی کوشش کریں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی مجلس میں اگر کوئی بغیر نیت کے بھی آ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور حالت بدلیں گے اگر آخری روز اثر کی نماز سے شام کی نماز تک اتقاف بیٹھیں تو کیا آپ پھر چاند نظر آنے پر اٹھ جائیں جیسے اتقاف میں چاند نظر آنے کے بعد اٹھتے ہیں نہیں اگر آپ اپنی مرضی سے بیٹھیں تو اپنی مرضی سے اٹھ جائیں اس میں چاند کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے کئی برس پہلے میں نے رمضان کے شروع میں سوچا کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو جتنے دن اس نے چاہے میں اتقاف کروں گی اس سال بیمار ہو گئی پھر سوچا اگلے برس اگلے برس بیماری اور بڑھ گئی ہر سال گزرتا گیا اب بھی بیمار ہوں کیا قضاء دینی ہوگی نہیں آپ نے چونکہ شروع نہیں کیا اس لیے قضاء نہیں دینی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہے بچوں کو باتوں باتوں میں اللہ کی طرف راغب کرنے اور محبت کرنے کے مطلق آپ نے جو مثال دی وہ اچھی لگی واقعی اگر ماں ایسا کرنے لگیں تو کم از کم آنے والی ہماری نسل ہماری طرح سنی سنائی باتوں کو دین سمجھنے کی بجائے حقیقی اسلام کو آسانی سے سمجھنے لگے اپنے بچے کی ایک بات بتانا چاہوں گی اگر آپ کو اچھی لگے میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام بچے پیارے پیارے کام کریں اور جنت میں جائیں اور جنت اتنا بڑا اور خوبصورت پارک ہے کہ ڈیزنی لینڈ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اسی طرح یہ کہ جب ہم چاہیں کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے تو نفل پڑھ کر دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور ہمیں انعام بھی دیتے ہیں بچہ الان میں کھیل رہا تھا اس کو پانی میں ڈوبا ہوا ایک چونٹا ملا بظاہر بالکل مرا ہوا تھا بچے کی محبت ہی اس نے چونٹے کے دھوپ میں رکھا اور نوافل شروع کر دی جب چھے نفل پڑھ چکا تو دیکھا کہ چونٹا حرکت کر رہا ہے تھوڑی دیر میں چلتا ہوا غائب ہو گیا اس خوشی نے اس کو پانچ وقت کا نمازی بنا دیا ہے اب کہتا ہے کہ روزے بھی سارے رکھوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ تمام روزے نہ رکھیں اور اسے دعوتی روزے بتا رہی ہوں کیونکہ اس کی عمر ابھی نو سال ہے اللہ ان معصوموں کا ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دا جہاں یہ انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو ہر وقت یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ماریں گے اور عذاب دیں گے اور جہنم میں پھینکیں گے یہ بات بہت اچھی ہے کہ انہیں یہ بتا جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بچوں سے پیار اور محبت کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں اچھا جناب پھر کچھ اور سوالوں کے ذرے جلدی سے جواب ہو جائیں کیا یہ صحیح ہے کہ تراویح پڑے بغیر روزہ نہیں ہوتا یہ صحیح نہیں ہے تراویح قیام اللیل ایک الگ عبادت ہے روزہ الگ عبادت ہے روزہ فرض عبادت ہے جبکہ تراویح ایک نفل عبادت ہے کیا روزہ کی حالت میں لپسٹک لگائی جا سکتی ہے جی ہاں روزہ کا دوران بچے کو فیڈ کروایا جا سکتا ہے جی ہاں بالکل کروایا جا سکتا ہے روزہ بچے کو فیڈ کرنے سے نہیں روکتا اور فیڈ کرانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے مراد یہ ہے میری ایک عزیز کی ناک بند اور سر درد کی تکلیف رہتی ہے اس لئے سٹیم لینی پڑتی سادہ پانی کی سٹیم یہ دوائی ڈال کر پانی میں سٹیم لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے میرے خلق وہ حلق سے نیچے سٹمک تک تو نہیں جاتا لنگز میں جاتا ہے کوئی حرش نہیں سوال ہے آپ نے بتایا کہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب مو سے کوئی چیز اندر میدے تک لے جائی جائے لیکن کہہ کرنے سے کہا جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ کہہ تو اندر سے ہی آتی ہے پھر اس طرح کیوں روزہ ٹوٹ جاتا ہے پلیز واضح کر دیں آپ دیکھیں کہ جو کہہ خود بخود آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یعنی ایک شخص بیمار ہے اس کو سکھنس ہوئی اور ایک دم کہہ آ گئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ ٹوٹتا ہے اس کہہ سے جو جان بوجھ کر کہہ کی جائے یعنی کہہ نکالی جائے اپنے جسم سے ٹھیک ہے یہ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر مہینے کے تین روزے تیرہ چودہ پندرہ کیا یہ روزے رمضان کے قضاء روزوں میں لگا سکتے ہیں نہیں اس میں یہ ہے کہ یا تو آپ قضاء کی نیت کریں اور ان دنوں میں رکھ لیں تو آپ عام دنوں کی نسبت بہتر ہے کہ ان دنوں میں رکھ لیں دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ قضاء رکھ رہے ہیں تو آپ کسی بھی وقت قضاء رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ شابان میں روزے رکھنا افصل ہے کیا ان روزوں کی کوئی مخصوص تعداد یا تاریخ ہے یا پورے مہینے ہی میں روزے رکھے جا سکتے ہیں اس میں کوئی تعداد نہیں ہے اور کوئی مخصوص دن نہیں ہے اول حصے میں رکھنا بہتر ہے آخری پندرہ میں رکھنے ایک سے پہلے سوچنا چاہیے اگر کسی کو یہ احتمال ہو کہ میں ان پندرہ دنوں میں روزے رکھ کے رمضان میں رکھنے کے قابل نہیں رہوں گا اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے تو اس صورت میں نفل کرتے کرتے فرض کو نہیں چھوڑنا چاہیے اب چھوڑ دیں اور پھر رمضان کے بعد بھی شوال کا مہینہ بڑا بابرکت ہے اس میں آپ زیادہ رکھ لیں اگر آپ میں حمد ہو تو لیکن اس میں تو ہمارا حال یہ ہو جاتا کہ جو قضاء ہوتے ہیں وہ بھی نہیں رکھتے کہاں یہ کہ ان نوافل کا احتمال کریں کیا رمضان شریف سے پندرہ دن پہلے چھوٹے ہوئے روزے رکھے جا سکتے ہیں اگلے رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کی چھوٹے ہوئے روزے رکھ دینا ضروری ہے اور اگر نہ رکھ سکے تو پھر کفارہ بھی دینا ہوگا اور قضاء بھی رکھنی ہوگی دونوں چیزیں ہوگی یعنی اگر ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان آپ نے نہیں رکھے پھر رمضان آگیا رمضان رکھ لیا اور پھر رمضان کے بعد پچھلے سال کے بھی رکھ رہے ہیں تو ان روزوں کا کفارہ بھی ساتھ دینا پڑے گا یعنی فدیہ وہ جو ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے سب کا بھی دینا پڑے گا پندرہ شابان کے بعد قضاء روزے رکھے جا سکتے ہیں لیکن اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان روزوں سے کوئی ایسی کمزوری یا بیماری آپ کو لگ کیونکہ ہر ایک کا وجود مختلف ہوتا ہے ایسی بیماری لاحق ہو جائے یا ایسی کمزوری ہو کہ آپ فرض روزے چھوڑ دیں تو پھر نہ رکھیں پھر آپ رمضان کے بعد ہی رکھیں لیکن اتنی تاخیر جو ہے وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے کیا شوال کے چھے روزے قضاء روزوں میں شمار ہوں گے نہیں قضاء روزوں کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے اگر آپ نے شوال میں روزے رکھے اور اس نیت سے رکھے کہ آپ رمضان کی قضاء رکھ رہی ہیں تو پھر آپ کے وہ قضاء ہوں گے شوال کے نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ نے نیت یہ نہیں کی اور نفلی روزوں کو اب آپ فرضی میں بدلنا چاہتی ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا شوال کے چھے روزے رکھنے کے لیے کیا یہ شرط درست ہے کہ دو شوال کو روزہ رکھنا ضروری ہے نہیں کوئی شرط نہیں ہے جب چاہیں رکھ سکتے ہیں بخاری کے انڈ میں جو حاشیہ میں تفسیر لکھی ہے اور مختلف آراء لکھی ہوئی ہیں وہ کس نے لکھی وہ جو ہے اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے نے لکھی ہے کیا امام بخاری نے خود یہ تفسیر لکھی ہے یا بعد میں لکھی گئی امام بخاری نے خود نہیں لکھی بعد میں لکھی گئی ہے اور اس شخص نے اپنے ذہن کے مطابق لکھی ہے لہذا ہمارے لئے اصل چیز جو ہے وہ اوپر کا ٹیکسٹ ہے نہ کہ یہ نیچے کی شرط کیا حدیث کی کلاس میں نین سے چھٹکارے کے لیے سننے کے ساتھ سا تسبیح کی جا سکتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل اس لئے گمان ہو کہ کہیں خلاف عدد نہ ہو اس میں آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے تسبیح کرنے سے آپ کو اور نیند آ سکتی ہے اور تسبیح سے دھیان بھی آپ کا دوسری طرح بٹ جائے گا پوری کانسنٹریشن نہیں ہوتی کیونکہ جب انسان ایک ہی وقت میں سننا اور بولنا شروع کر دے تو اس کی توجہ پھر بولنے پر زیادہ ہو جاتی سننے پر آٹومیٹیکلی لوز ہو جاتی لہذا علم حاصل کرنے کے لیے غور سے سننا ضروری ہے اور نیند انسانی بشری تقاضہ ہے آ ہی جاتی ہے کوئی بات نہیں کل مجھے بھی بہت آ رہی تھی تو اس میں یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ اپنا پہلو بدل لیں پہلو بدلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک طرح alert ہو کے بیٹھیں اور تھوڑا سا اپنے بازوں کو نیچے ہی ایسے سٹرچ کر لیں ٹانگوں تھوڑا سٹرچ کر لیں جس کی وجہ سے آپ کی وہ جو سستی کی قیفیت ہے وہ دور ہو جائے گی لیکن جتنا حدود میں سمٹ کے آپ اپنے آپ کو جگا سکیں وہ جگا لیں تسبیح نہ پڑیں بعض اوقات بہت سارے سوالات صرف common sense والے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو پھر بھی پوچھ لیتے ہیں یہ ان لڑکیوں کا قصور نہیں یہ تو ہمارے گھروں اور معاشرے کا قصور ہے یہ بیچاریاں بی اے ایم میں تو کر چکیں لیکن ان کو گھروں میں تربیت ہی ایسی نہ دی گئی کہ وہ اپنے دماغ سے کچھ سوچ لیں یہ بیچاریاں تو گھر والوں کی ڈانٹ کھا کر ہر بات پر چپ رہ جاتی ہیں ان کی رائے کو تو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے یعنی گھروں میں اب جب کہ ان کے سامنے اس عمر کے حصے میں دنیا کی حقیقتیں کھلنا شروع ہوئی ہیں یا دین ہے اور یہ چیزیں پہلی دفعہ سننے کو ملی ہیں تو ان کو ترہ ترہ کی سوال دماغ میں آتے ہیں اب اگر یہ اپنے دل و دماغ کے اٹھائے ہوئے سوال یہاں نہ پوچھیں تو کہاں جائیں کیونکہ گھر میں تو کوئی صحیح جواب دینے والا نہیں ابھی تو ان کو بہت سارا مطالعہ کرنے میں بہت وقت لگے گا میرے خیال میں یہ بیسک سوالات ہیں جو ہر وہ شخص جو اس کو پڑھتا ہے اس کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے میرے خیال میں ابھی بہت کم وقت یہ پڑھتے ہوئے گزرا ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس پر ان کو عبور ہو جائے گا اور یہ لوگ ایسے سوال نہ پوچھیں گے اللہ نے چاہا تو یہ لوگ بہت کچھ شہاں سے لے کر نکلیں گے یہ میرے خیال ہے ان سب کے لئے لکھا گیا ہے جو ایسے سوالوں پر بہت کمنٹس دیتے رہتے ہیں کیونکہ مجھے یہ شکایت ملی ہے کہ پیچھے جب میں سوال پڑھتی تو کچھ لوگ ساتھ ساتھ کمنٹس دیتے ہیں یہ کل والا سوال یہ وہی سوال یہ غلط بات یہ نہیں پوچھنا چاہیے یہ اکل استعمال کریں تو شاید یہ ان کے لئے ایسی رائے آئی ہے میں آپ کو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے لئے ہر وہ چھوٹی سی چٹ بھی اہم ہوتی ہے جو کسی سٹوڈنٹ کی طرف سے آتی ہے میں اس کو پڑھتی ہوں اور اس پر ایک خاص وقت لگاتی ہوں اچھی طرح سمجھنے میں کیونکہ بعض سوال واضح بھی نہیں ہوتے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا جواب دینے میں لیکن میں اس بات کا بار بار احساس اس لئے دلاتی ہوں کہ کومن سنس یوز کریں کہ تھوڑا سا ہوش میں بھی آئیں ایسا نہ ہو کہ جب میں جواب دے رہی ہوں اس وقت پھر سو رہے ہیں اور اگلے دن پھر وہی سوال کر لیں کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن جس کا جواب آ جاتا ہے اگلے دن پھر وہی ہو وہو وہی سوال ہے دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی بیچے موجود ہیں جن کو ان سوالوں کے جواب آتے ہوتے ہیں ان کو میں یہ مشورہ دوں گی کہ جب میں سوال کا جواب دیتی ہوں تو وہ یہ دیکھ لیا کریں ریپیٹ کر لیا کریں کہ ان کو جو جواب آتا ہے کیا یہ اسی جواب کے مطابق ہے یا فرق ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض وقت وہ دلیل آپ کے پاس نہ ہو جو یہاں سے شاید نئی دلیل آپ کو مل جائے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے کیونکہ جو لوگ یہاں سیکھنے کو آ رہے ہیں انشاءاللہ معاشقے میں جا کے وہ ان چیزوں کو سکھائیں گے تو خواہ آپ کو جواب آتا ہو آپ بجائے اس کے کے کمنٹس پاس کریں دوسروں کو بھی ڈسٹراب کریں آپ خاموشی سے سنیں سننے والے بنیں اور سن کر وہ باتیں اچھے طریقے سے دوسروں کو بھی بتائیں لکھا ہے نسخہ کیمیا مجھے بھی لیکچر کے دوران غنودگی شروع ہوئی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح کنٹرول کروں اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لکھنا شروع کر دیا تو نیند اور غنودگی کے غلبہ ختم ہو گیا شیطان سے پیچھا چھڑانے کا یہ حل بعد ازان صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے بڑی خوبصورت بات کسی نے لکھی ہے کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ لکھنا شروع کر دیں اور اس سے ایک تو نیند چلی جائے گی دوسرا یہ کہ چند لکھی ہوئی باتیں بعد میں بھی یاد رہ جائیں گی اور بعد میں دوسروں کو بتانے میں بھی سہولت ہوگی تو یہ واقعی ایک اچھی بات بتائی ہے کسی نے جس پہ عمل ہو سکتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ